اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں ہم سب لوگ بچو ایم ڈی کیٹ فیزکس کی سیریز میں آج ہمارا تیسرا یونٹ ہے جو کہ انگیولر موشن پہ مشتمل ہے بچو انگیولر موشن ایک بڑا امپورٹنٹ کونسپٹ ہے فیزکس میں ہم اس ٹاپک کو انٹری ٹسٹ کی رسپیکٹ سے پڑھیں گے ہم جو ایکسپلینیشنز ہیں اور ڈیفینیشنز کی بجائے ہم یہاں پر شارٹ کٹس ٹیکنیک سیکھیں گے ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ایم سی کیوز بن کے آ سکتے ہیں انگیولر موشن کو ڈیفرنٹ پروسپیکٹیو سے ہم دیکھیں گے کہ کس کس طرح سے یہاں سے کوئسنز بنائے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور کیا کیا چیزیں کیا کیا شارٹ کٹ ٹیکنیکس جو ہیں وہ اس ٹاپک میں سے یاد رکھی جا سکتی ہیں سیکھی جا سکتی ہیں تو انگیولر موشن کا جو ٹاپک ہے ہمارا اس کو دو حصوں میں کمپلیٹ کریں گے پہلے حصے میں ہم انگیولر ڈسپلیسمنٹ انگیولر ویلاسٹی انگیولر ایکسلیریشن انگیولر اور لینئر جو کونٹیٹیز ہیں ان کے درمیان ریلیشن اس کو سٹڈی کریں گے اور جو نیکس لیکچر ہوگا انشاءاللہ وہ ہمارا ہوگا سینٹی بیٹل فورس کی اوپل تو بچو سٹارٹ کرتے ہیں انگیولر موشن کیا ہوتا ہے اب انگیولر موشن کو پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ایکسیز آف روٹیشن اور پلین آف روٹیشن کا کونسپٹ کلیر کر لیں پھر ہم ڈیفرنشیئیٹ کر سکیں گے کہ انگیولر موشن ہوتا کیا ہے اور کتنی قسم کا ہوتا ہے بچو جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے انگیولر موشن کے اندر جب بھی ہم انگیولر موشن کی بات کریں گے تو کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا انگل وہاں پر انوالو ہوگا تو اس سے پہلے ہم ذرا ایکسیز آف روٹیشن کو ڈیفائن کر لیتے ہیں بچو ایکسیز آف روٹیشن آف فکسڈ لائن کوئی بھی فکسڈ لائن نارمل ٹو دا پلین آف روٹیشن پہلے دیکھتے ہیں کہ پلین آف روٹیشن کیا ہوتا ہے بچو یہ ایک بوڈی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والا ایک پارٹیکل ایک اوبجکٹ میں نے لیا ہے جو کہ اس سرکولر پات پہ موو کر رہا ہے بچو اب یہ جو سرکل ہے یہ جس پلین کے اندر ہے اسے کہتے ہیں پلین آف روٹیشن تو یہ میرا پلین آف روٹیشن ہے جو کہ وائٹ بوڑ کا پلین ہے اگر میرے وائٹ بوڑ کا پلین ایکس وائی پلین ہے تو اس سرکل کا پلین بھی ایکس وائی پلین ہے یہ ہو گیا پلین آف روٹیشن اب فرض کر لیں کہ یہ میرے سرکل کا سینٹر ہے ایک ایسی لائن جو اس پلین آف روٹیشن کے پرپینڈی کلر ہوگی وہ کیسی دیکھے گی وہ ایسی دیکھے گی آپ کو ٹھیک ہے تو بچو اس کے پرپینڈی کلر یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اس پلین آف روٹیشن کے یہ لائن فکسڈ لائن ہوتی ہے اور جب بھی ہمارا کوئی آبجیکٹ روٹیٹ کرے گا یا ریوالو کرے گا تو وہ with respect to اس کا جو angle بنے گا یا اس کا جو angular displacement ہوگا وہ ہم with respect to this line نکالیں گے تو یہ line بڑی important ہے اسی ہم کہتے ہیں axis of rotation آگے چلے کے ہم دیکھیں گے کہ axis of rotation کو نکالنے کا ایک طریقہ ہمارا right and rule بھی ہے تو بچو angular motion کے اندر جو دو important چیزیں ہیں وہ axis of rotation اور plane of rotation ہے اس کے بعد ہم جو سب سے پہلی ہماری quantity ہے angular motion میں وہ ہے angular displacement جو angular displacement کو دو طرح سے describe کیا جا سکتا ہے اگر ہمارا axis of rotation body کے inside ہو اور دوسرا ہمارا axis of rotation body کے inside نوبل کے باہر ہو پہلی example جہاں axis of rotation body میں سے پاس ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ red جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میں نے ایک irregular shape کی rigid body لے رہی ہے اور یہ وہ point ہے o جہاں سے میرا axis of rotation پاس ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ میرا x axis ہے یہ y axis ہے تو axis of rotation اس plane کے کیا ہوگا perpendicular تو اگر یہ x axis ہے یہ y axis ہے تو بچو یہ کیا ہوگا z axis اس کا مطلب ہے کہ میرا جو axis of rotation ہے وہ along z axis ہے اور یہ rigid body جو ہے anti clockwise اس طرح سے rotate کر لی ہے فرض کر لیں کہ یہ جو rigid body ہے let's suppose کہ یہ rigid body میرے پاس کوئی book ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس کوئی book ہے ٹھیک ہے اب یہ book اس طرح سے rotate کر رہی ہے یوں کر کے ایسے کر کے rotate کر رہی ہے ٹھیک ہے تو بالکل ایسے ہی آپ سمجھیں کہ rigid body ایسے rotate کر رہی ہے میں نے کیا کیا ہے میں نے اس rigid body کے اندر ایک line بنائی ہے جو center سے لے کر یہاں تک اس کی boundary تک جا رہی ہے یعنی کہ axis of rotation سے لے کر اس کی boundary تک جا رہی ہے یہ line axis of rotation کے ازاری بات ہے perpendicular ہے اس line کو میں نے کہہ دیا op1 یہ line اس rigid body کی representative line ہے ٹھیک ہے بچھو اب چونکہ یہ rigid body rotate کر رہی ہے شروع میں starting میں at any instant of time فرض کر لیں کہ یہ جو line ہے یہ angle theta بنا رہی ہے with x axis اب کچھ دیر کے بعد یہ line کیونکہ body rotate کر رہی ہے تو یہ line ایک نئی position پہ چلی جائے گی بلکل ایسے جیسے آپ اس book کو دیکھیں یوں کر کے یہ line جو ہے فرض کریں کہ یہاں پر ہے ایسے اب یہ body rotate کر رہی ہے تو پہلے یہ line یہاں پہ تھی اب یہ line آگے چلی گئی ہے اس line کی position کیا ہو گئی ہے بچھو change ہو گئی ہے تو یہ line op1 سے after some time کہاں چلی جائے گی op2 پہ چلی جائے گی اب op1 سے op2 تک جانے میں یہ جو angle بنا رہی ہے del theta اسے میں کہوں گا angular displacement اور یہ جو یہ جو rotation ہے میری ٹھیک ہے اس rotation کو یہ جو میری motion ہے اس motion کو میں کہوں گا rotation یا spin ٹھیک ہے بچھو دوسری example ہے میرے پاس کہ میرا جو axis of rotation ہے یہ میرا axis of rotation ہے اور یہ میری body ہے ٹھیک ہے یہ میرا particle ہے یہ particle circular path کے اوپر move کر رہا ہے ٹھیک ہے اور axis of rotation اب اس body میں سے pass نہیں ہو رہا اس particle میں سے pass نہیں ہو رہا بلکہ axis of rotation کسی اور position پہ ہے یہ میرا axis of rotation ہے اور یہ میرا particle ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ axis of rotation is outside the particle ٹھیک ہے بچھو جب ہمارا particle position op1 پہ تھا ٹھیک ہے after some time at any instant یہ op1 پہ تھا after some time یہ op2 پہ چلا جائے گا اب op1 سے op2 تک جانے میں اس نے angle بنایا ہے del theta یہ جو angle ہے that is called angular displacement اب axis of rotation outside the body ہے تو یہ جو motion ہے اس کو میں کہہ سکتا ہوں orbital motion یا میں اس کو کہہ سکتا ہوں circular motion بچھو یہ بھی angular motion ہے یہ بھی angular motion ہے دونوں میں فرق صرف اتنا ہے یہاں پر بھی displacement کو ہم with respect to angle measure کر رہے ہیں یہاں پر بھی ہم displacement کو with respect to angle measure کر رہے ہیں ٹھیک ہے دونوں میں دونوں میں ہمارا جو angular displacement ہے وہ del theta ہی ہے ہو سکتا ہے اس کا magnitude بھی same ہو ٹھیک ہے لیکن دونوں motion یہ rotation کہلاتا ہے یا spin کہلاتا ہے اور یہ motion جو ہے یہ orbital motion کہلاتا ہے یا circular motion کہلاتا ہے ٹھیک ہے دونوں motion ہیں angular motion یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ دونوں angular motion کی types ہیں ٹھیک ہے بچھو یہاں پر بھی ہمارا representative line کی مدد سے ہم نے displacement measure کیا اور یہاں پر بھی ہم نے representative line کی مدد سے اپنا displacement measure کیا تو یہ دونوں ہی کہلائیں گے angular displacement ٹھیک ہے بچھو کچھ یہاں پر چیزیں میں دیکھنی ہے کہ angular displacement میں ہم نے motion of representative line کو measure کیا اور اس کے motion کی مدد سے ہی ہم نے angular displacement جو ہے وہ نکالا لیکن یہاں پر ایک اور طرح کا motion بھی ہے motion along the circumference یہ دیکھیں نا یہ میرا particle جو ہے یہ circle کے circumference کی اوپر بھی تو move کر رہا ہے تو پی ون سے پی ٹو جتو جانے میں circle کے circumference کی اوپر جو distance اس نے travel کیا ہے اس distance کو ہم ssa represent کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اگر تو representative line کی مدد سے ہم displacement نکالیں گے تو وہ ہوگا angular displacement اور اگر ہم جو circumference کی اوپر ہمارا particle move کر رہا ہے اگر ہم اس distance کو دیکھیں گے تو وہ distance ہمارا کیا ہوگا وہ angular displacement نہیں ہوگا بلکہ وہ simply distance ہوگا جیسا ہم kinematics کے اندر پڑھ کے آئے ہیں clear ہو گیا تو بچو یہ تھا ہمارا angular motion ہم نے دیکھا کہ angular motion کیا ہوتا ہے اور اس کے کتنی types ہوتی ہیں اب کچھ important characteristics ہیں ہمارے angular motion کی اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے angular motion یہ ایک axial vector ہے بچو axial vector سے کیا مراد ہوتا ہے وہ تمام vectors جن کے motion کو describe کرنے کے لیے ہمیں axis of rotation کی ضرورت ہوتی ہے vector ہے اگر ہم اس کا unit نکالیں angular displacement کا تو اس کا unit ہمارے پاس بچو radian بھی ہے اس کے علاوہ revolution بھی ہے اور اس کے علاوہ degree بھی ہے اب جو SI unit ہے SI unit تو radian ہے لیکن اس کے علاوہ revolution اور degree بھی استعمال ہوتے ہیں ہم باری باری describe کریں گے کہ revolution سے کیا مراد ہے radian سے کیا مراد ہے اور degree سے کیا مراد ہے اس کے بعد اگر ہم اس کی direction کی بات کریں تو بچو جتنے بھی axial vectors ہوتے ہیں ان کی direction نکالنے کے لئے ہم right hand rule استعمال کرتے ہیں اس direction میں ہماری body rotate کر رہی ہے اپنی fingers کو آپ اس direction میں rotate کریں جدھر body جا رہی ہے اور اپنے thumb کو بلکل ایسے سیدھا کر لیں تو یہ جو thumb ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے direction of angular displacement اب یہاں پر ایک چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہم کہتے ہیں کہ ہماری body جو ہے plane of rotation ہے وہ تو یہ ہے لیکن direction of rotation ہے وہ اس plane کے perpendicular ہے جیسا کہ ہم نے right ہو سکتی ہے بچو positive کب ہوگی اگر ہماری rotation counter clockwise ہے اگر positive ہوگا so counter clockwise counter clockwise جو rotations ہیں وہ positive ہوتی ہیں لیکن اگر ہماری rotation clockwise ہے اگر ہمارا motion clockwise ہے چاہے وہ rotation ہو یا وہ circular یا orbital motion ہو اگر تو clockwise ہے تو clockwise جو motions ہیں ان کو ہم negative لیں گے ٹھیک ہے تو angular displacement for counter clockwise motions is taken as positive and clockwise rotation is taken as negative یہ ہماری convention ہے اس کے بات بچو یہ scalar ہے یا vector ہے یہ بڑا important ہے کہ ہمارا angular motion ہمارا angular displacement ہے یہ scalar ہے یا vector ہے بچو angular displacement اگر تو small angles کے لیے آپ لیتے ہیں جتنا میں نے لیا ہے اگر آپ small angles کے لیے لیتے ہیں اور commutation rule اس کے اوپر apply کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے vector additions کے اندر پڑھا ہم نے پڑھا کہ دو vectors جو بی پلس اے کر دوں تو ان کے answer پہ کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ایک بڑی important characteristics ہے جو یہ decide کرتی ہے کہ کوئی quantity vector ہے اگر تو کسی بھی کوئی بھی quantity ہے اس کے دو values لیں اور ان values کو vector addition کے تحت add کر دیکھیں اگر تو وہ commutative ہوں اگر کمیوٹیشن رول کو فالو نہ کریں تو ہم کہیں کہ scale ہے اب میں کہہ رہا کہ اگر ہم small angles لیں جیسا کہ میں نے یہاں پہ لیا ہے let's suppose del theta 1 plus del theta 2 اور add کر دیکھیں del theta 2 plus del theta 1 میں نے order change کیا تا کہ یہ check کر سکوں کمیوٹیٹیو ہے کے نہیں اگر آپ small angles کے لیے لیتے ہیں تو یہ کمیوٹیٹیو ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو angular displacement ہے وہ small values کے لیے تو vector ہے یہ کمیوٹیشن rule نہیں ہوتا لیکن اگر آپ large angle لیں گے تو پھر ہمارا angular displacement vector addition کے commutation rule کو فالو نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا میں آپ کے سامنے ایک example لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک book ہے آپ نے دو large angle پہ اس کو rotate کرنے large angle کتنا آپ لے لیں 90 degree لے لیں دیکھیں اس کی initial orientation ہے اس book کی شروع میں جیسا ہی آپ کو ایسے رکھ شروع میں initial orientation اب آپ نے دو angular displacement اس کو دینے ہے اور دونوں 90 90 آپ کر لیں ٹھیک ہے پہلا جو angular displacement ہے وہ اس طرح سے ہوگا کہ جو axis of rotation ہے وہ towards my body ہے 90 degree rotate کریں یوں کر کے اور axis of rotation towards my body ہے پھر اس کو ایسے rotate کریں 90 degree یہ یہ orientation ہے اس کو دھان سے دیکھ لیں یہ orientation vertical ہے اب یہ دو rotation بدل کے دیں وہ پرانی orientation پہ ایسے لے ہے اب پہلے یہ کریں کہ وہ rotation دیں جس axis of rotation my body کے parallel تھا پھر دوسری rotation دیں جس axis of rotation my body کی طرف تھا تو پہلے یہ rotation دیں 90 degree اب یہ rotation دیں جس میں axis of rotation میری body کے طرف آئے گا دیکھیں میں orientations کو change کیا دونوں rotation کو میں نے آگے پیچھے کر کے دیکھا تو جو پہلی orientation آرہی تھی وہ ایسی آرہی تھی دوسری آرہی وہ ایسی آرہی ہے scalar ہے کیونکہ یہ commutation کے rule کو follow نہیں کرتا لیکن اگر small angles آپ لیں صرف ایسے رکھیں صرف اتنا سا turn کریں صرف اتنا سا اور اتنا سا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اتنا اتنا دیکھیں کوئی خاص فرق نہیں پڑا اگر small rotations لیں گے تو پھر یہ vector ہے لیکن large rotation کے لئے vector نہیں ہے پچھو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہ بڑا important ہے radian revolution اور degree ہم اس کو define کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی dear students تو ابھی ہم define کرنے جا رہے ہیں what is revolution what is radian and what is degree پچھو revolution یہ دونوں sense میں لیا جاتا ہے یعنی کہ اگر کوئی body rotate کر رہی ہے یا اگر کوئی body orbital motion میں ہے مثال کے طور پر جب زمین اپنے axis پہ rotate کرتی ہے تو اسے rotation بولتے ہیں یا اس کو spin بولتے ہیں لیکن اگر earth revolve کرتی ہے around the sun تو اسے ہم کہتے ہیں orbital motion یا circular motion ریولوشن کی جو term یہ عام طور پر دونوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے rotation یا spin کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے orbital یا circular motion کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے بچو one complete rotation کا مطلب one complete cycle ہوتا ہے مثلا ایک body move کر رہی ہے along circular path تو جب ہم یہ کہیں گے one complete revolution تو اس کا مطلب ہوگا کہ one complete round one complete cycle along the circular path اسے کہتے ہیں revolution اس کے بعد ہمارے پاس بڑا important ہے radian آپ کو پتا ہے radian یہ si unit angular displacement کا this is si unit ویسے revolution بھی unit angular displacement degree بھی unit angular displacement displacement لیکن si unit radian بچھو یہ بڑا simple اور بڑا آسان ہے میں آپ کو explain کرتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس ایک circle ہے o اس circle کا center ہے اور r اس circle کا radius ہے اب ایسا کریں کہ ایک string لیں ایک رسی لیں جس کی لمبائی آپ کے circle کے radius کے برا پر ہو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک string ہے جو شاید بہت بریک ہے اور آپ کو نظر نہیں آرہی اس کی length میں نے circle کے radius کے برابر لی ہے اب اس string کو جس کی length circle کے radius کے برابر ہے آپ اس circle کے circumference کے ریپ کر دیں لپیٹ دیں ٹھیک ہے جہاں تک یہ پہنچے گی جہاں تک یہ پہنچے گی کہ یہ point A سے point B تک پہنچی ہے میں نے اس string کی لمبائی اتنی لی ہے جتنا circle کا radius ہے اور میں نے string کو لپیٹ دیا ہے ریپ کر دیا ہے circle کے circumference کے along ٹھیک ہے تو یہ point A سے اس کی لمبائی point A سے شروع that angle is called one radian one radian وہ angle ہے جو اس وقت بنے گا جب ہم circle کے circumference کے اوپر اتنا move کرتے ہیں جتنا کے circle کا radius ہوتا ہے یعنی circle کے radius کے برابر لمبائی اگر آپ move کرتے ہیں circumference کے اوپر تو ایسا کرنے سے angle بنائیں گے آپ center پر وہ angle کہلائے گا one radian تو بچو یہاں تک ہو گیا one radian پھر two radian three radian اگر مجھے ایسے پورے circle کا پتہ کرنا ہو کہ پورے circle کو اگر میں divide کروں radians میں تو کتنے radians بنیں گے تو بچو یہ بنتے ہیں six point two eight radian یعنی کہ پورا جو complete circle ہے جو complete revolution ہے about the circle وہ radian میں کس کے برابر ہے six point two eight radian اور میں اس کو لکھ سکتا ہوں two pi radian کیونکہ six point two eight that is two pi تو میرا خیال ہے radian کا concept آپ کا clear ہو گیا ہوگا اس کے بعد بات کرتے ڈگری کی بچو اگر آپ one complete cycle ٹھیک ہے جی یا one complete revolution لیتے ہیں along this circle تو یہ جو total آپ کا distance بنے گا along this circumference اگر ہم اس کو degrees میں بتائیں تو یہ بنے گا 360 degree ٹھیک ہے بچو جیسا کہ ہم نے ریڈین میں دیکھیں تو one complete revolution جو ہے 2 pi 6.28 radian 2 pi radian کے برابر ہے اسی طرح سے degree میں یہ one complete rotation ہے بچو کس کے برابر ہے 360 degree کے برابر ہے اس کا comparison بھی ہم یہاں پر کر سکتے ہیں let's suppose اس کو ہم لے لیتے ہیں degree اور اس کو ہم لے لیتے ہیں radian بچو اگر ہم 45 degree یہاں پر move کرتے ہیں تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ radian میں یہ کس کے برابر ہوگا اس کا بڑا آسان طریقہ ہے بچو جو بھی value آپ کے پاس degree میں ہو اور آپ convert کرنا چاہتے ہو radian میں تو آپ نے کیا کرنا اس کو multiply کر دینا ہے pi سے اور divide کر دینا ہے 180 سے 45 multiply by pi divided by 180 بچو اس کو simplify کر لیں یہ بن جائے گا pi by 4 تو یہاں پر کیا آئے گا pi by 4 radian یعنی کہ جو degree میں 45 radian میں وہ ہی کتنا ہے pi by 4 اب یہ conversion جو ہے یہ پیپر میں mcq آ سکتے ہیں اسی طرح سے جب میں یہاں تک جاؤں گا تو یہ 90 degree ہو جائے گا 90 کو میں multiply کروں گا pi سے divide کروں 180 سے تو یہ پس گا تو یہ angle ہو جائے گا 180 degree اور radian میں جانے کے لئے پی سے multiply 180 سے divide کروں گا تو یہ میرے پس آ جائے گا pi radian اسی طرح سے آپ کسی بھی value کو degree سے radian میں convert کر سکتے ہیں آپ پی سے multiply کرنا اور 180 سے divide کرنا اس کو reverse بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ radian کو degree میں convert کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں 180 سے multiply کریں اور pi سے divide کریں گے بس کوئی بھی value جو میرے پاس radian میں ہے let's suppose میرے پاس ہے 2 pi radian اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو degree میں convert کروں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کو multiply کرنا پڑے گا 180 سے اور divide کرنا پڑے گا مجھے pi سے cancer ہو جائے گا تو answer آ جائے گا 360 degree جو کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں clear ہوگئے بچوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم degree میں اور radian میں ایک relation بھی بنا سکتے ہیں بچوں اور اگر degree میں کہیں تو one complete rotation in degree یہ ہم نے کہا 360 degree ہے ان دونوں کو compare کر دیں تو یہ بن جائے گا 2 pi radian is equal to 360 degree اور اگر میں یہاں سے one radian نکالوں گا تو one radian یہ 57 point degree میرے پاس آ جائے گا یہ بھی پیپر میں ذاری بات ہے کہ اس کا proof تو نہیں آئے گا تو آپ نے just یہ equation یاد کرنی ہے یہ proof کیسے ہو رہا ہے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے so one radian is equal to 57 point 3 degree اور degree سے radian میں اور radian سے degree میں جو conversion ہے یہ conversion بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ بھی ہمارے کام آئے گی اس بچوں ہمارے radius کے برابر لمبائی circumference کے اوپر move کریں اس کا مطلب ہے یہ angle theta یہاں پر بن رہا ہے یہ angle theta اس arc length arc length اور radius division کے اس کی proportion کے اس کی ratio کے برابر ہے سو یہاں سے theta is equal to arc length بچوں کیا ہے s over r اس کو simplify کریں s is equal to r theta یہ جو radian ہمارا concept ہے یہاں سے ہم prove کر سکتے ہیں s is equal to r theta اس میں s یہ ہمارا distance along the circumference theta یہ angular displacement ہے اور r circle radius ہے تو ہمارا angular displacement کا جو topic ہے وہ یہاں پر complete ہوا اب ہم start کرتے ہیں angular velocity جی بچو تو اب ہم discuss کریں angular velocity ٹھیک ہے بچو ہم definition کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ time کم ہوتا ہے ہمارے پاس تو ہم tricks سکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کس طرح کے problems ہمیں یہاں سے آ سکتے ہیں تو total angular displacement divided by total time اور uniform angular velocity بچو uniform کب ہوتی ہے اگر ہمارا particle equal angle describe کر رہا ہو equal intervals of time میں یہ پہلا interval ایک second کا ہے دوسرا بھی ایک second کا ہے یہ equal intervals of time ہے پہلے interval میں angular displacement بھی delta theta ہے پھر delta theta ہے تو اس صورت instantaneous angular velocity اور average angular velocity برابر ہوتی ہیں یہ بھی ایک important یہاں سے mcqs بن سکتا ہے بچو اگر direction کی بات کی جائے تو جتنی بھی ہماری axial vectors ہیں جس طرح angular displacement کے بارے میں ہم نے کہا بلکل ایسے ہی angular velocity کی direction نکالنے کے لئے بھی ہم right hand rule use کریں گے اور ہماری angular velocity کی جو direction ہے یہ اس plane کے perpendicular ہوگی جس plane میں ہماری body rotate کر رہی ہوگی یا revolve کر رہی ہوگی ٹھیک بچو اس direction کو ہم بولتے sense of rotation اگر یہ outside the plane ہے تو پھر sense of rotation کیا ہوگی positive ہوگی اور ہماری rotation anti clockwise ہوگی اور اگر ہمارا axis of rotation into the page ہے تو اس صورت میں ہماری sense of rotation negative ہوگی یعنی ہماری body clockwise rotate کر رہی ہوگی بچو اگر ہم بات کریں average velocity کی اور angular frequency کی تو تو ایک complete revolution میں جو اس کی angular velocity ہے وہ ہم کیسے نکال سکتے ہیں angular velocity is equal to total angular displacement ہم average کی بات کر رہے ہیں total angular displacement over time اب one complete revolution جو ہے آپ کو پتا ہے اگر اس کا displacement نکال تو وہ کتنا بنتا ہے 2 pi radian divided by time اس کو میں سے بھی لکھ سکتا ہوں 2 pi multiply by one over time یہ ہمارے پاس linear frequency ہوتی ہے so average angular velocity is equal to 2 pi 1 over t بچھو کس کے برابر ہے 1 over t برابر ہے f frequency کے average یہ 2 pi f ہے یہ ہماری angular frequency ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری average angular velocity is equal to angular frequency کس کیس میں جب ہماری body one complete revolution لیتی ہے about the circle یہ بھی ایک important mcqs یہاں سے بچھو ہو سکتا ہے اس کے لبہ کچھ clock problem ہم discuss کرتے ہیں یہ بھی paper میں mcqs آ سکتے ہیں آپ کو بتا کہ ہمارے clock میں تین طرح کے hands ہوتے ہیں بچھو ایک ہمارے پاس ہوتا ہے second hand جو سب سے hand is equal to بچھو آپ کو پتا ہے کہ second hand ایک complete revolution جب لیتا ہے تو اس کا angular displacement کتنا ہوگا 2 pi radian divided by time آپ کو پتا ہے کہ ایک revolution پورا کرنے 60 second لیتا ہے تو اس کو divide کر دیں 60 سے تو یہ ہمارے پاس کیا آجائے pi by 30 radian per ہمارے second hand کی بچھو وہ کیا ہے pi by 30 radian per second اور اگر اسے degree میں convert کرنا ہو تو pi by 30 کو ہم multiply کر دیں 180 سے اور divide کر دیں pi سے تو بچھو یہ دیکھیں pi سے pi cancel ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس آجائے 6 degree ٹھیک ہے یہ دونوں آپ second میں جو angular speed ہے pi by 30 ہے اور degree میں کتنی ہے 6 degree اب اگر بات کر لیں minute hand کی تو angular speed of minute hand is equal to ایک revolution تو سب کے لئے برابر ہوگا نا وہ تو 2 pi کے برابر ہوگا لیکن جو minute hand ہے جو minute والا pointer ہے بچو یہ ایک revolution پورا کرنے میں کتنا time لیتا ہے 60 minutes لیتا ہے تو 60 minutes multiply by 60 seconds answer آجائے pi by 1800 radian per second ٹھیک ہے تو angular speed of minute hand of clock is equal to pi by 1800 اور اسی طرح سے اگر ہم ہمارا 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 ہے clock کا اس کی نکال لیں تو وہ کیا ہے 2 pi over ایک revolution پورا کرنے میں ہماری جو گھنٹے والی سوئی ہے وہ گھنٹوں گھنٹوں minute میں change کرنے 60 سے multiply کریں گھنٹوں پھر second میں change کرنے پھر 60 سے multiply کریں گھنٹوں پھر pi by 21 something نکلائے گا اب یہاں سب سے پہلا جو mcq بن سکتا ہے کہ اس کی speed بتائیں second hand کی minute hand کی power hand کی اس کی speed بتائیں degree میں اس کی speed بتائیں radian میں اس طرح کبھی سوال آسکتا کہ comparison کریں مثلا آپ سے یہ کہیں کہ ratio نکال لیں آپ second hand کی angular speed ہے اور minute hand کی angular speed ہے پھر second hand کی کیا آئی تھی پائے by 30 اور minute hand کیا آئی تھی پائے 1800 تو یہ ہو جائے 1800 پائے پائے سے پائے کینسل 0 سے 0 کتنی آگی بچو 60 تو second hand اور minute hand کی جو angular speed ہے اگر اس کی ratio نکال لیں تو 60 کے برابر آتی ہے اس طرح کی کوئی بھی ratio آپ سے پوچھی جا سکتی ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو angular speed ہے وہ second hand کی ہے اس سے کم کس کی ہے اس سے کم ہے آور hand کی یہ بھی پیپر میں mcq بن سکتا ہے ایک اور problem angular velocity سے related آتا ہے جسے کہتے ہیں angular velocity for n revolution یعنی 2 پی کے برابر ہوتا ہے اب جتنے بھی revolution ہوں گے اس کی تداد سے آپ نے multiply کر دیں اگر 5 revolution ہے 5 سے multiply کر دیں کتنے سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں دو سیکنڈ میں اگر ایک سیکنڈ میں ہوں پر ایک سے ڈیوائیڈ کر دیں تو اس طرح سے آپ number of revolution کے لیے بھی angular speed نکال سکتے ہیں تو بچھو یہ تھا ہمارا related to angular velocity اب آگے چل کے move کرتے ہیں جی ہم angular acceleration کی طرف اب ہم بات کرنے والے ہیں angular acceleration کی تو جیسے سے positive angular acceleration negative angular acceleration تو average آپ کو پتا ہے total change in angular velocity divided by total time instantaneous بھی آپ کو پتا ہے بچھو اگر angular acceleration uniform ہوگا تو instantaneous angular acceleration اور average angular acceleration بھی equal ہوں گے اس کی direction بھی رائٹ hand rule سے نکال لیں جو کہ ہمارے plane of rotation کے کیا ہوگی perpendicular ہوگی اگر تو یہ sense of rotation positive ہے یعنی باڈی anti clock وی سے rotate کر رہی تو angular acceleration بھی positive ہوگا otherwise negative ہوگا اس کے لئے angular speed ہماری بڑھ رہی ہے تو یہ positive ہوگا اور angular speed اگر کم ہو رہی ہے تو یہ negative ہوگا بچھو ہمارے پاس relation between linear and angular variables ٹھیک ہے اب جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا گئے ہمارے پاس ایک particle ہے جو کہ move کر رہا ہے along circular path اور اس کی جو initial position ہے وہ OP1 O circle کا center ہے اور R اس کا radius ہے اب یہ particle move کر رہا ہے along the circumference اور یہ ایک نئی position پہ چلا گیا OP2 پہ تو بچوں یہ ہمارے پاس کیا آئے گی یہ آئے گی linear velocity ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ linear velocity کس direction میں ہوگی اس کو v سے represent کریں یہ r تو ویسی رہے گا اور یہ ہمارے پاس angular velocity یہ بڑا important relation ہے پیپر میں آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے اب یہاں پر آپ گوھر کریں کہ linear velocity یہ کہاں پر ہے اس کی direction کیسے ہوگی ذرا prove کرتے ہیں اور اگر میں یہ سے angular velocity نکال that is equal to v over r آپ دیکھ رہے ہیں کہ angular velocity depend کر رہی ہے linear velocity کے اوپر اس کا مطلب r تو constant یہ ہے اگر ہماری یہ speed جو circumference کے ساتھ ہے اگر رہے گی تو angular velocity بھی constant رہے گی لیکن ضروری ہے کہ پہلے ہم v کی direction کو define کریں بچو کسی بھی point کی اوپر جو v کی direction ہوگی اس لیے v کو ہم تیجنشل velocity بھی بولتے ہیں ہم اس relation کو vector form میں لکھ سکتے ہیں v is equal to omega cross r اب دیکھیں جو omega کی direction ہے اس plane کے perpendicular اب آپ نے کرنا کیا ہے omega cross r یہ دیکھیں یہ omega ہے اور یہ r ہے ایسے کریں ایسے cross r اور thumb کو ایسے سیدھا کریں تو thumb کی direction ہے وہ plane کے اندر ہے یہاں پر دیکھیں یہ والی direction ہے اور یہ direction کیا بن رہی ہے یہ بن رہی ہے tangent to circle direction تو جو v ہے یہ ہمارے پاس tangent to circle direction میں ہوتا ہے اگر v کا magnitude constant ہوگا تو ہماری angular speed بھی کیا constant ہو جائے گی کیونکہ r تو رہتا ہی constant ہے پچھو ہمارے پاس آگیا tigential speed is equal to r omega اور اگر ہم اس کی limiting value لیں ڈیل v اور اس کو measure کریں with respect to time اس میں جو change ہے اس کو measure کریں with respect to time اور time کے ساتھ measure کریں rate of change of tangential velocity وچھو ہمارے پاس کیا آئے گا tangential acceleration and that is equal to r یہ ہمارے پاس کیا ہے angular acceleration تو tangential acceleration اور angular acceleration کے درمیان یہ relation ہے اس کی جو vector form ہے a is equal to alpha cross r اس کا مطلب ہے کہ جو tangential acceleration ہے اس کی direction بھی وہی ہوگی جو ہماری tangential velocity کی ہوگی اگر کوئی body uniform circular motion میں ہے تو اس صورت میں نہ acceleration ہوگا اور نہ ہی angular acceleration ہوگا دونوں zero ہوں گے یہ دونوں acceleration اس وقت آتے ہیں جب ہمارا circular motion non uniform ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس angular counterparts یعنی linear motion میں جو variables ہیں ان کا role کون play کرتا ہے angular motion میں بچ distance کے لیے ہمارے پاس theta ہوگا linear velocity کو replace کریں angular velocity سے linear acceleration کو replace کریں angular acceleration سے force کو replace کریں torque سے linear momentum کو angular momentum سے اور moment of inertia mass linear motion میں inertia can roll play کرتا ہے تو یہی کام angular motion میں ہم moment of inertia سے تو mass کو replace کریں ہم moment of inertia سے میں ایک example آپ کے سامنے رکھی ہے ہمارے پاس دیکھیں Newton second law f is equal to m اگر Newton second law کو angular form میں لکھیں گے تو f کی جگہ ہم پٹ کریں t m کی جگہ i اور a کی جگہ alpha تو یہ جو میں نیچے بنائی ہے Newton second law in angular form Newton second law in angular motion اس کے برابر ہوگا تو بچو اس کے ساتھ ہمارے lecture کا پہلا حصہ یہاں پر کمپلیٹ ہوا ہے دوسرے حصے میں انشاءاللہ ہم سینڈی پٹل فورس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے نیکس لیکچر میں اللہ فیض